انہیں جی اس کے پر ہم کچھ بھی کہہ پانا بہلا مشکل بات ہے اس لیے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح کے پیترے اپنا رہی ہیں سامدام ڈان بھید تو اس میں جو ہے وہ کب کس کو توڑ لیں کب کس کے اوپر کتنا دباؤ بنا لیں اب نتش کمار جی کوئی دیکھ لی ہے سراجن گھٹالے کے چکر میں ان کے اتنا بڑا الزام ان کے مکھے منتری کے پر الزام ہے وہی بھرشتہ چارج اس کو لے کر کے انہوں نے آج ایڈی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے مہا گڑ بندن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا آج اسی بھرشتہ چارج کے چارج کے ساتھ وہ سویم مکھے منتری ہیں اور ان کا جو ڈپٹی ان کے پر بھرشتہ چارج کے چارج لگے ہوئے تو یہ جب ان کو تو سکتے ہیں ان کی نشتھاؤں میں پریورتن کر سکتے ہیں وہ تو بیجے پہ کیا نیتی ہوگی زیر اشوک تھاکر سے جواب لگے لگے لگیں کیا حلال صاحب آپ کانگریس کو لے کر پورے اس بارے میں نشن تھے کہ کانگریس سے کوئی نہیں ٹوٹنے والا آنان جی دیکھیں جہاں تک کی ہمارے ایمل سیز کا سوال اٹھتا ہے ان کی نشتھا پوری طرح سے کانگریس کی طرف ہے اس میں میں کوئی شک نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا کرے گی یہ نہیں جانتے ہاں ہم اشوک تھاکر صاحب کی اس بات سے بہت اچھے سے مانتے ہیں کہ بڑے گپچپ طریقے سے کام کرتے ہیں ہریانہ میں بھی گپچپ طریقے سے ہی کام کیا تھا وہ تو کہ یہ جنیشری بیچ میں آ گئی ونہا انہوں نے گپچپ طریقے سے تو رام رحیم کو بھی باہر نکال لے گئے تھے تو یہ جو گپچپ ان کے طریقے ہیں یہ بڑے ودھونسکاری ہوتے ہیں اس کا ایک ہم نے ابھی دیکھا ہے ہریانہ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے گپچپ طریقے سے کام کیا سرکار چھالی سنبھ جو رام پال تک پہنچا نہیں سکتے ہم اس کو جیر بھیج سکتے ہیں اکیلہ توڑ گئے اور ہم رام رحیم کو کیے سے باہر نکال لے گئے ہزارے لوگوں کو بڑنے سے بچا سکتے ہیں آپ نے کیا کیا یہ ساری جنتہ نے دیکھا ہے یہ ساری جنتہ دیکھ رہی ہے کہ اگر رام رحیم اگر رام رحیم کے اندر رہ جاتے ہیں اگر ان کو عدالت تک نہیں لاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مانگا پڑتا ہم تو آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں ہم تو آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں ہم نے ہم نے ہم نے ہاں اور آپ کے جنتہ پارٹی کے ایک بات اور ہم بتاتے چلیں بہت جلدی اس بتا دے کہ اب یہ حال میں یہ فیصلہ افوا ہے کہ جتنے سنگٹھن کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بھی اب منتری منڈل میں کسی نہ کسی روپ میں لیے جائیں گے جو رس ایس کے لوگ ہیں جو ای بی وی پی کے لوگ ہیں جو ہندو واہنی کے ہیں برجانگڈل کے ہیں وش ہندو پریشت کے ہیں تو وہ جو نو آفیسس دیے جاتے ہیں اس کے اندر اب ان کے سنگٹھن کے لوگ بھی جو نہیں جائیں یہ بات تو اس پچھ دکھائی دیتی ہے یہ بات اس پچھ دکھائی دیتی ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی یہ جانتی ہے کہ ان کا سرکار ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے سنگٹھن کے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو لوٹ کے مال کا بٹوارہ ہے اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تو وہ بٹوارہ بھی ہو رہا ہے اور یہ جو تو پھول کر کے الگ الگ گلوں سے لوگ آ رہے ہیں جن کو الگ الگ پدھ دیے جا رہے ہیں اس کو بھی لے کر کے ان کے ہاں بہت زیادہ چپ چپ طریقے سے بڑا اسمتوش پھیلا ہوا ہے اس کو بھی ان لوگوں کو دیکھنا ہے حلاس صاحب میں لوٹوں گا آپ کے پاس حلاس صاحب میں لوٹوں گا آپ کے پاس محسن نزا کی چھٹی کہتے ہیں مانی جارے ہیں کیونکہ وفبورٹ کی زمین کے گھپلے کو لے کر یا آپ آزم خان کے اوپر لگاتار نشانہ ساتھ تھے ہیں وہی آروپ محسن نزا کے اوپر بھی ہیں تو کیا ان کے اوپر ایکشن لے گی بی جے پی کوئی اپنی صاف نیتی کی دہج جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا آروپ تو کسی کے اوپر کچھ بھی لگا جا سکتا ہے یعنی آزم خان کے اوپر جو لگے تھے وہ صرف آروپ تھے آزم خان کے اوپر آروپ تتھیوں کے ساتھ تھے اور فیکٹ تھے اس میں لیکن آروپ لگانا آروپ صد ہونا نہیں ہے پہلی بات اور دوسری بات میں کانگریز کے پروکتہ کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے آنکھ کیا چل رہا ہے اس کی زیادہ چندہ نہ جو بھی نہا لے بات یہ جنتہ پارٹی کس پرکار کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے جس کسی نے بھی کمل کا سابون سے اپنے آنکھ پر دھولیا وہ آروپ مکت ہو گیا چاہے وہ بکل نواب صاحبی کیوں نہ ہو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے ہم کس پرکار کام کرتے ہیں کانگریز اپنے پروکتہ کو بچائے اپنے گھر کو رکھے جہاں سے بھنگر بچی ہوئے نہیں صاحب آپ جو ان لوگوں کو رکھ رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے رکھ رہے ہیں اس نے ہمیں پورا مطلب ہے ان لوگوں کو جو آپ تنخواہ دیں گے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے دیں گے جو آپ بیوروکریٹس کو ہٹا کر کے ان کو نئی بیوروکریٹسی آپ تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اس نے ہمارا پورا دکھار ہے آپ سے سوال کر رہا سیکھئے رہا صاحب